اسلام علیکم میرے چینل میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا ان بچوں کے بارے میں جو چھوٹے قط کے رہ جاتے ہیں اپنی عمر کے حساب سے جو بچے چھوٹے قط کے رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں آجا میں آپ کو بنا ہوں کہ ان کو کونسی دوائی اچھی فائدہ کرے گی ان کو کونسی دوائی اچھی فائدہ کرے گی نوربال سی بات ہے کچھ بچوں کا بھوک کم ہوتی ہے جس کے وجہ سے ان کا ہارمون سائنی بنتے ہیں اور وہ چھوٹے قط کے رہ جاتے ہیں کسی بچوں کا جینٹیکل ہی مسئلہ ہوتا ہے مطلب ماں باپ کی طرف سے چلتا وہاں رہا ہوتا ہے تو وہ بچے بھی قط میں چھوٹے رہ جاتے ہیں اور زیادہ جو بچے ہیں وہ بھوک کی کمی کھانا نہ کھانا اور جینٹیکل ہی پرابلم ان سب کی وجہ سے وہ چھوٹے قط کے رہ جاتے ہیں ان کی چند بہت اچھی اور بہت مشہور دوائیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے دوائی ہے برائٹا کارب میں آپ کو فوٹو لگا دوں گا سب سے اچھی ہے برائٹا کارب برائٹا کارب کسی سے بھی پوچھ لیں لمبا قط کرنے کے لئے سب سے بہترین دوائی ہے ساتھ ہی ساتھ برائٹا کارب جو دھوڑے ٹائپ کی نکل آتے ہیں جو سخت سخت ہوتے ہیں یا اس کو بول دیں مطلب نقصان دینی ہوتا ہے نورملی اسکن ٹیک ٹائپ کیا جاتے ہیں تو اس چیز کے لئے بھی دوائی ہوئے بہت اچھے برائٹا کارب دوسری دوائی ہے کلکیریا فلور کلکیریا فلور ایک بہت اچھی دوائی ہے کیلشیم کے حوالے سے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو زیادہ سی بات ہے اس کی ہڈیوں میں اس کو کیلشیم چاہیے تو لازمی برائٹا کارب کے ساتھ کلکیریا فلور لازمی استعمال کرانی ہے اتنا اچھا نہیں ملے گا دونوں کو ساتھ استعمال کرانی ہوتی ہے تیسری دوائی ہے کوئی سبھی ٹانک کوئی سبھی بچوں کا ٹانک ہوموپیتی استعمال کرائیں جس سے خون کی کمی پوری ہو جائے جیسے الفا الفا ہو گئی اور الفا الفا ٹانکس ہو گئے بچوں کے جو ہوتے ہیں بی بی ٹانک اس ٹائپ کے میڈیسن بھی آپ استعمال کرا سکیں کیونکہ اگر خون کی کمی ہوگی تو خون کی کمی کی وجہ سے بھی بچے کا قدر نہیں بڑھ پاتا ہے یہ تینوں دوائی آپ کو استعمال کرانی ہے اب اس کا طریقے کار کیا ہوگا بچے کو کس طرح استعمال کرانی ہے سب سے پہلے برائٹہ کارب برائٹہ کارب ٹھارٹی میں لینی ہے آپ کو صبح رات دو دو قدرے پانی میں ڈال لیں اگر زبان پہ ڈال لیں اچھی بات ہے مگر چھوٹا بچہ ہے تو پانی میں ڈال کی پلاہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ ان بچوں کی بات کرنا ہوں سات سال سے بڑے چھ سال سے بڑے بچوں کو اس طرح دینا ہے برائٹہ کارب ٹھارٹی میں صبح رات کلکیریہ فلور ٹھارٹی میں صبح رات تین تین کترے صحیح ہے اور الفا الفا ٹانک جو ہے وہ صبح میں صرف رات میں دے دیں صبح بھی نہیں صرف رات میں دے دیں ایک چمچ یا آتھا چمچ اپنے بچے کے حساب سے کہ اس کی عمر کیا ہے صحیح ہے دوسری بات اگر لڑکا ہے بچہ ہے تو بیس سال سے بڑا اگر ہو گیا ہے تو اس کا قد نہیں بڑے گا زیادہ سے زیادہ تیس سال تک بچے کا قد بڑھتا ہے اس کے بعد نہیں بڑھتا ہے بچیوں میں لڑکیوں میں اٹھارہ سال تک اٹھارہ سال سے پہلے پہلے اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو اس کا قد بڑھے گا اٹھارہ سال کے بعد اس کا قد نہیں بڑھے گا آپ چاہے جتنی بھی دوائیاں دیتے ہیں قد نہیں بڑھتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا اگر بچہ 18 سال یا 20 سال سے بڑھا ہے تو یہ دوائی اثر نہیں کرے گی اتنی خاص طریقے سے اثر نہیں کرے گی کیونکہ ہٹیوں کے جو ہولزوں وہ بند ہو جاتے ہیں بڑے ہونے والے تو یہ تین دوائیاں استعمال کریں بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اچھا بچہ کو ایک ہفتہ استعمال کریں ایک ہفتے کا گیپ دے دیں پھر ایک ہفتہ استعمال کریں پھر ایک ہفتے کا گیپ دے دیں اس طرح ٹن بائی ٹن رکھئے گا ریگولر مت رکھئے گا صحیح ہے ٹن بائی ٹن رکھئے ہیں ایک ہفتہ استعمال کرا لیا کلکیریا فلور بریٹر کارب اور بی بی ٹونک ایک ہفتے کا گیپ دے دیا تاکہ اس کے ہارمونز اپنے اس میں آ جائیں نورمل لٹین میں پھر ایک ہفتے دے دیا پھر ایک ہفتہ چھوڑ دیا اس طرح آپ کو ایک مہینہ کرنا ہے ایک مہینے کے بعد دوائی چھوڑ دیں صحیح ہے ایک مہینے کے بعد دوائی چھوڑ دیں پھر اس کو observe کریں پھر ایک مہینے کے بعد آپ نے مطلب ایک مہینے کا گیپ دے دینا ہے مطلب جیسے آپ جنوری میں کر رہے ہیں تو فروری کا گیپ دے دینا ہے اور پھر مارچ میں پھر کر لینا ہے اس طرح ان کا قد بہت اچھا بڑے گا رنگت بہت اچھی آئے گی اور کھون کی کمی نہیں ہوگی طاقتور ہوگا جسمانی طاقت بھی ہوگی اور قد بہت اچھا ہوگا باقی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو مجھے پلیس کمنٹ سیکشن مل آدمی کمنٹ کریے گا میں ہر چیز کا جواب دوں گا خدا